السلام علیکم جی فرنس آج کا جو مارا ٹوپک ہے وہ ہے ہاف لائپ اینڈ ایورج لائپ یا مین لائپ آپ پر ایڈوی ایکٹیف سبسٹانس یہ نیکلیر فیزکس مکار ٹوپک ہے اس سے پیچھے لئے اس سے نیکس ویڈیوز ہوں گے جو لنکس ہوں گے آپ لوگوں کو ڈسکوشن مل جائیں گے تو آئیے اس کو سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاف لائپ جس طرح ہمیں نام سے پتہ لگ رہا ہے سپوز کہتے ہیں کہ سبسٹانس ہے اس کے اندر سو ایٹمز ہیں اوکے تو وہ آہستہ آہستہ ڈکریز ہو رہا ہے جب پچاس ایٹمز ہو رہے جائیں گے تو ہم کہیں گے اس سبسٹانس کا کیا ہو گیا ہے ہاف لائپ ہو چکا ہے تو دی ہاف لائپ آف ریڈیو ایکٹیف سبسٹانس is a time in which ہاف ہاف دی ریڈیو ایکٹیف سبسٹانس will disintegrate یا پھر جو سبسٹانس وہ ڈکے ہو جاتا ہے یا disintegrate ہو جاتا ہے ایک ہاف اللہ سبسٹانس کہتے ہیں جو ہمارے پاس یہ ایکوشن ہے یہ ایکوشن ہم نے لاس viڈیو میں نکال دی ہوئی ہے کیسے آئیے خان سے آئیے یہ ہم نے لاسے وڈیو میں نکال دی ہوئی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ ہاف لائپ کیا ہے یہ میں پاس ہاف لائپ ہے یعنی کہ ہاف لائپrael ٹوٹل لائپ territories ہے تو اس کا اگر ہم اس کا اگر ہم ہاف کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا ہے این ہے تو یہ این اوور ٹو ہے یہ میں پاس ایٹ ایٹ جب ہمارے پاس ٹائم زیرو تھا میکسیم ملکی اور میکسیم سٹانس ہے اوکے تو جب بھی دی پیسے ٹائم ٹائم کو دوسرنے کے ساتھ ساتھ اس یہ ہاف رہ جاتا ہے یہ این ناڈ اوور ٹو بن جاتے تو ہمارے پاس یہ این کی کو ہوتا ہے یعنی کہ یہ میں پاس وہ سٹانس ہوتا ہے جب جو سٹانس ہوتا ہے وہ ہاف رہ جاتا ہے یعنی کہ سپوس ہمارے پاس سو ایٹم پر مشتمل تھا جب یہ این ناڈ پچاس ایٹم پر آ جائے گا تو اس این ناڈ کو ہم این کا نام دیتے ہیں دن ہو گیا تو لہٰذا اب جو ہمارے پاس یہ ایکوشن ہے ہمارے پاس بانجے گی این ناڈ اوور ٹو این ناڈ ایکی پاون لیمڈا ٹی ناڈ ون آور ٹو ٹی وان آور ٹو تو اس کو ہم اس طرح سول کریں گے ون آور ٹو اس طرح اوکے یعنی کہ یہ کیا ہو جائے گے کینسل ہو جائیں گے تو اب ہم کیا کریں گے ایل این ون نیکٹیو ایل این ٹو ایز کل ٹو نیکٹیو ٹی چوتی ایل ایل این ٹو اس طرحressing لن دونوں مجانب نن میںیں خودنو ٹو نیکٹی اور یعنیdrumی اہم ان کو ہم پر مازنسل ہو گناہ کامCharlے دو Growth نے اس چٹل ٹو کو ہم پھارستان منص جائے گو رب ، ان لوگ یہاں جائیں گا تو یہ ہے میں نے پاس تو یہ اس کا میں پاس 0 ہے تو 0.693 ہے تو یہ میں نے پاس 1.2 ہے تو لہٰذا جو میں پاس half life ہوگا وہ 0.693 اور لیمڈا ہوگا اگر ہم کچھ ایٹم کی بات کریں یعنی کہ یہ جو ریڈو ایکٹیو نیوکل آئیڈ مسائل جو میں پاس لی تھی اس کا نوٹیفکشن اس کو کس طرح میں ڈینوڈ کرتے ہیں اس طرح ڈینوڈ کرتے ہیں تو اس کا جو ہاف لائف ہے پوز 0.838 سیکنڈ ہے اسی طرح جو ہمارے پاس ہے کرپٹون ہے کیا ہے کرپٹون ہے یہ ہمارے پاس ہے تو 36 سے 89 ہے اس کا ہاف لائف کیا ہے 3.16 مینٹس ہے کرپٹون کا ہاف لائف اسی طرح جو پاس سوڈیم ہے جو سوڈیم ہے اس کا ہاف لائف کیا ہے پندرہ آرز ہے وہ اسی طرح جو ہمارے پاس ہے آئیوڈین ہے کیا ہے آئیوڈین ہے اس کا جو ہاف لائف ہے وہ آٹھ دن ہے اسی طرح جو ہمارے پاس ہے کوبالٹ ہے کوبالٹ ہے تو اس کا جو ہاف لائف ہے وہ میں پاس کیا ہے 5.27 ہے اور جو میں پاس یورینیم ہے یورینیم کا سب سے زیادہ ہاف لائف ہے یعنی کہ اس کا جو ہاف لائف ہے وہ میں پاس کیا ہے سیون ہاف لائف ہے جو ہاف لائف ہوتی ہے کسی سپیسیفک ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ کی وہ میں پاس کونسٹینٹ ہوتی ہے یعنی کہ یہ میں پاس جو ہاف لائف ہوتی ہے یہ کنڈیشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتے یعنی کنڈیشن اس کو ایفلیکٹ نہیں کر سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں پاس ہائی اپ لائف ہے یہ سبسٹانس کی یا آئیسوٹوپس کی یا مٹیریل کی جو انیشیل امونٹ ہوتی ہے اس کے بھی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ہم اس بات کا پتہ ہونا چاہیے تو اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے یہ ایورج لائف ایورج لائف کو ہم مین لائف بھی کہتے ہیں اوکے تو جس طرح ہمیں نام سے پتہ لگا اس کے ہم مثال یہ لیتے ہیں کلاس روح میں ہمارے پاس کلاس روح میں پچاس سٹوڈنٹس ہیں پچاس سٹوڈنٹس کی ایجیز کو ہم ایڈ کریں تمام کی ہر ایک بچے کی سٹوڈنٹ کی ایج کو ایڈ کریں تو ان ایجوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم پچاس پر ڈیوائیڈ کر دیں نمبر پر ٹوڈل نمبر پر ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ ایورج بیلیو آئی ہے کہ مین بیلیو آجائیں اسی طرح جو میں پاس مین لائف یا ایورج سٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے کہ ریشو آف ٹوٹل لائف ٹائم آف آل ریڈو ایکٹیو ایٹمز کہ جتنے بھی ایٹمز ہوتی ہیں ان کی جو مرے پاس ٹوٹل لائف ہے اس کو جب ہم ان ہی ٹوٹل ایٹمز کے نمبر پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو مرے پاس ایورج لائف نگل آتی ہے یہاں کہ جو مرے پاس ایورج لائف ہے وہ ڈیوائیڈ قوی کھے ہاں ہے سم آف لائف آف آل ایٹمز اوبر ٹوٹل نمبر آف ایٹمز یہ ہے مرے پاس اوکے اس کو ہم تی سٹار سے ڈنور کرتے ہیں یا پھر ٹی ایسے ڈنور کرتے ہیں تو اوپر اس کو ہم زیرو سے لے کر انٹیگریٹ نیگٹیٹی ڈی این ہے نیچے اینڈ نوٹ ہے اینڈ کیا ہے یہ میکسیمم ہے ٹوٹن نمبر ہے یہ ہمارے پاس یہ کیا سام ہے یعنی کیا کیا ہے ہم نے انٹیگریٹ کر دیا ہوا ہے انٹیگریٹ کر لیں لیکن زیادہ ہم انٹیگریٹن یوز کرتے ہیں اس سے ہمیں آسان نہیں مرتے ہیں اوکے تو یہ ہم یہ زیرو ہے سٹارٹنگ ہے اور یہ انفینٹی ہے تو جب اس کو ہم سول کرتے ہیں تو جب اس کو ہم سول کرتے ہیں تو نیچے ن نوٹ ہی رہتا ہے اوپر کرتا ہے زیرو انفینٹی ہے نیگٹیو ڈی ہے نیگٹیو لوٹ ہے نوٹ ہے ایڈ کی پاور نیگٹیو لیمڈا ڈی دی ٹی ہے یعنی کیا کیا ہے ہم نے ایدھر جو مرحول ویلیو ہے اس کو ہم نے پوٹ کر دیا ہوا ہے جو مرض دی این ہے اس دی این کی ویلیو کو ہم نے یہ وعلی ویلیو 还有 دن کی ویلیو کہاں سے یہ ہم نے لاز ویڈیو میں فرمولا نکالا ہوا ہے یہ ویلیو ہم نے وہاں سے لی ہوئی ہم نے اس ویڈیو میں ہم نے فرمولا کو ڈرائی بھی کیا ہوا ہے اوکے تو الحظہ اب جو ہم نے پاس فرمولا بان چکا ہے وہ ہم نے پاس کیا بان چکا ہے یہ منا پاس constant اس کو ہم باہر نکال لیں گے یعنی جو ہم نے پاس یہ منا پاس constant اس کو ہم نے باہر نکال لیں گے تو t exponential negative ڈی ٹی بان جائے گا اب یہاں دیکھیں یہ میں پاس فرسٹ ٹرم ہے یہ سیکنڈ ٹرم ہے یعنی کہ ہم انٹریشن بائی پارس کریں گے تو جب اس کو ہم سول کریں گے تو جب میں پاس آنس آئے گا وہ یہ آئے گا یعنی کہ یہ ہے تو اس کا جو آنس آئے گا وہ وان آور لیمڈا سکر کے فارم آئے گا وہ اس کو ہم وان آور لیمڈا لکھتے ہیں تو اب اس کا جو سولوشن ہوگا وہ بقیادتوں پر مجود ہے وہ اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مرے پاس یہ کیا ہیں دو ویریبرز ہیں جو مرے پاس یہ ڈی این ہے اس کی ویلیو ہم نے یہ ڈریکٹ لکھی ہوئی ہے اس کے جو مرے پاس فارمولا ہے نا وہ ہم نے جو لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہے یہ ہے تو یہاں سے ڈی این کی ویلیو کالی ہے تو یہ ادرہ پر کیا ہو جائے گا ملٹیپل ہو جائے گا تو یہ ویلیو ہم نے درپورٹ کر دی ہوئی ہے اچھا اب یہاں ایک ویسٹین ہے ویسٹین یہ ہے کہ ہاف لائف ہاف لائف زیادہ ہے یا ایوری لائف زیادہ ہے یعنی کہ ریالیو ایکٹر سبسٹانس ہے ایک ہی ریالیو ایکٹر سبسٹانس ہے سیم ہے تو اسی سیم سبسٹانس کے ہاف لائف زیادہ ہوگی یا ایوری لائف زیادہ ہوگی تو اس کا آنس یہ ہے کہ جو مرے پاس ہوگی نا مین لائف کا ٹائم جو مرے پاس مین لائف کا ٹائم ہوگا وہ مور ہوگا زیادہ ہوگا کس سے ہاف لائف سے ہاف لائف سے ایک سیم سبسٹانس ہے سیم آیسوٹیپ ہے ہے اس کا جو مین لائف کا ٹائم ہوگا وہ زیادہ ہوگا اس کی اسی سیم سبسٹانس کے ہاف ٹائم میں ہاف ٹائم میں سے زیادہ میں سائے کے طور پر اب جو ہاف لائف ہے اوکے وہ کس کی اقلت ہے زیرو پوائنٹ سیکس نائن تھری اب یہ ہم میں سپوس کر لے تو پانچ ویلو ہے اور اگر اسی سیم سبسٹانس کا سیم ویسٹوپ کا اگر ہم مین ویلو نکالیں تو وہ کس کی اقلت ہے وہ میں پاس ہے تو وہ ہے ون اوور لیمڈا یہ ہے اب لیمڈا کی ویلو کیا ہے ادھر فائیو ہے تو ادھر بھی فائیو ہے رکھے ہم سپوس کر رہے ہیں تو جب اس کو سول کریں گے اور جب اس کو سول کریں گے تو اس کی جو ویلو ہوگی وہ زیادہ ہوگی کیونکہ اوپر کیا ہے یہ ہائی ہے یہ لو ہے ون بڑا ہے یہ پوائنٹ سیکس چھوٹا ہے اس لحاظ سے تو اس کی ہاف لائک ٹائم ہوگا اور زیادہ ہوگا اس کی ہاف لائک ٹائم سے تو یہی آگر ہمارا ایک نیسٹ ٹوپک ہے تو نیسٹ ٹوپک میں ہمیں جو اس کا نیسٹ ٹوپک ویڈیو ہوگی اس پر ہمارے کرنے کو شکر کریں گے تو تک تک اللہ حافظ